بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بنانے جا رہی ہوں بہت ہی مزدار کرسپی رائس ویجیٹیبل کباب جو کہ بہت مزدار بنتے ہیں اور ان کو بنانا بھی بہت آسان ہے رائس ویجیٹیبل کباب بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں چاول لیے ہیں میں نے یہ رات کے بچے ہوئے چاول ہے میرے پاس ڈیڑھ کپ آپ چاہیں تو تازہ چاول بھی بوائل کر کے اس کے بھی یہ کباب بنا سکتے ہیں مسالے ڈالیں گے مسالوں میں دھنیا پاورڈر 1 ٹی سپون half ٹی سپون سابت زیرا half ٹی سپون سانف half ٹی سپون نمک لیا ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں گے پوٹی بھی لال مرچ لی ہے half ٹی سپون بلکل تھوڑی سی کلونجی لی ہے half نیمبو لیا ہے نیمبو کی جگہ پہ آپ حامچور پاورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ڈال دیں گے تھوڑی سی چاوپ کیوی ہری مرچے ہیں یہ بھی ڈال دیں گے ہلدی پاورڈر ہے half ٹی سپون ایک درمیانی سائز کا پیاز لیا تھا میں نے اس کو باریک باریک چاوپ کر لیا ہے یہ بھی ڈال دیں گے ساتھی دو ٹی بل سپون دھنیا باریک کٹاو ایک کپ چھوٹا میرے پاس ہے آپ نے اس میں پانی بلکل بھی نہیں یوز کرنا ہوگا سبزیاں جو اپنا پانی چھوڑیں گی اسی پانی میں یہ تیار ہو جائیں گے ہاپ کپ ہم نے سوجی لی تھی یہ بھی ساتھی ڈال دیں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے ہاپ جو نیمبو رکھا تھا وہ بھی ڈال دوں کے ساتھ ہی ہاتھوں کی مدد سے ہم نے ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ کیسے اس طرح سے ہم بنا کے دیکھیں گے یہ بہت اچھے سے آپس میں ابھی ہمارا گولا سا بن رہا ہے ہم اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے ٹکے رکھ دیں گے دس سے پندرہ منٹ بعد پھر ہم ان کے کباب بنائیں گے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ہماری سبزیاں جو ہم نے یہ امیزہ بنا کے رکھا ہوا تھا یہ بلکل آپس میں یک جان ہو چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں پانی بلکل بھی نہیں ڈالا تھا ابھی دیکھیں گے کتنے بلکل نرم ہو چکا ہے سوجی بھی اچھے سے بھول چکی ہے ابھی ہم اس کے بنائیں گے کباب تھوڑا سا ایک دفعہ دوبارہ سے ہم اس کو مکس کر لیں گے ہاتھوں کو اور ہم تھوڑا سا آئل لگا لیں گے کہ ہمیں ان کو پکڑنے میں آسانی ہو اس طرح سے ہم بنا بنا کے رکھتے جائیں گے کباب ہم نے سارے بنا کر تیار کر لیے ہیں ابھی ہم ان کو فرائی کریں گے آئل کو ہم نے پہلے ہی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا آئل ہمارا بھی گرم ہے کباب ڈال دیں گے چلوہ آپ نے میڈیم پہ رکھنے اور میں ڈیپ فرائی کر رہی ہوں آپ چاہیے تو شیلو فرائی بھی کر سکتے ہیں ابھی ہم ان کی سائٹ چینج کریں گے اگر آپ چلوہ کو زیادہ تیز رکھیں گے تو آپ کے کباب اندر سے سہی طرح فرائی نہیں ہوں گے کباب ہمارے فرائی ہو چکے ہیں ابھی ہم نکال لیتے ہیں جی تو ناظرین تیار ہیں ہمارے رائز ویجیٹیبل کباب بہت ہی مزیدار بنے ہیں آپ بھی ٹرائی کریں اور ہم نے سف کیا ہے اپنے گھر کے بنے ہوئے ٹومیٹو کیچپ سے ٹومیٹو کیچپ کی ریسپی کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ